بنامِ خداون بخشن داؤ مہربان عزیز طلابہ السلام علیکم اللہ رب العزت نے جملہ کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرمایا لیکن حضرت انسان جو کہ شہکار دست قدرت ہے اسے اگر اللہ چاہتے تو اسے بھی لفظ کن سے تخلیق فرما سکتے تھے مگر چونکہ انسان کو اٹھارہ ہزار کم و بیش مخلوقات پر شان تفوق اور شان امتیاز دی گئی لہذا اللہ فرماتے ہیں خلق تو بھی یدیہ کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اس اعتبار سے انسان کو شہکار دست قدرت کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دو کمالات عطا فرمائے ایک زبان سے اظہار معافظ ضمیر اور دوسرا نوکے کلم سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار چنانچہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اور بڑے بڑے نامور اصحاب تاریخ میں ہو گزرے ہیں جنہوں نے بولنے میں مہارت حاصل کی اور ایک دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور ایسے ماہرین بھی گزرے جنہوں نے تحریر کے ذریعے سے ایک جہان کو متاثر کیا بقول شائر دل کا دریا نتک کی وادی میں بہ سکتا نہیں آدمی جو کچھ محسوس کرتا ہے کہہ سکتا نہیں تحریری اصلاحیت جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ایک عطا ہے اور شائر ہو یا عدیب یعنی شیر کہنے والا ہو یا نصر میں اپنے معافظ امیر کا اظہار کرنے والا دونوں کمالات جو ہے وہ قارین کو متاثر کرتے ہیں ایک شائر نے کیا خوب بات جو ہے اپنی شائری میں بیان کی وہ کہتا ہے سینے میں دل ہے دل میں درد ہے درد میں نشہ ہے نشہ میں مٹھاس ہے مٹھاس میں تشنگی ہے تشنگی میں حسرت ہے حسرت میں تصور ہے تصور میں تصویر ہے تصویر میں تو ہے تجھ میں ادا ہے ادا میں حیاء ہے حیاء میں شوخی ہے شوخی میں شرارت ہے شرارت میں غصہ ہے غصے میں بناوٹ ہے بناوٹ میں خلوس ہے خلوس میں محبت ہے محبت میں عبادت ہے اور عبادت میں خدا ہے تو یہ شائر حضرات کا کمال کہ وہ اپنی شائری کے ذریعے سے قلوب و ازہان پر گہرے اثرات مرتسم کرتے ہیں اسی طرح نصر میں بھی بڑے بڑے صاحب طرز انشاء پرداز ہوئے ہیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مضمون نویسی ہے اپنے معافظ ضمیر کا اظہار سنجیدگی کے ساتھ خوبصورت الفاظ میں صفحہ قرطاز پر منتقل کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے تو عزیز طلبہ سال دوم کے لیے یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل بیس نمبر پر مشتمل سوال ہوتا ہے آج ہم طلبہ کے لیے اس موضوع پر جو ہے کچھ سہر حاصل گفتگو کریں گے ہمارا آج کا عنوان ہے مضمون نویسی مضمون کے لغوی معنی ہے بیان مطلب یا مدعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بیان مطلب یا مدعہ اسطلاحی معنی میں نصری تحریر جو ہے مضمون کا مطلب ہے نصری تحریر کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات کا نصر میں اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے ایک مضمون جو ہے وہ تین اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جس میں پہلا حصہ آغاز تمہید یا تعرف کہلاتا ہے یعنی کسی خاص عنوان پر جب آپ تحریری طور پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں تو اس موضوع کا آپ ایک پیراگراف کی شکل میں تعرف پیش کرتے ہیں تمہیدی پیراگراف لکھتے ہیں یہ حصہ مضمون کا اقتدائی حصہ کہلاتا ہے مضمون کا دوسرا حصہ نفس مضمون یا مضمون کا مطن کہلاتا ہے اور پیراگراف کی شکل میں اس موضوع سے متعلق اپنے خیالات کو ترتیب سے بیان کر دینا اور مناسب توالت رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو صفحہ ارتاس پر منتقل کرنا یہ مضمون کا مطن یا نفس مضمون کہلاتا ہے مضمون کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اختتام ہے اس کا منتقی الجام تک لیانا آپ نے دلائل کے ذریعے سے اپنے افکار و خیالات کو صفحہ ارتاس پر منتقل کیا اب آپ اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہیں اور اس کو لوجک اینڈ تک ایک منتقی انجام تک لیاتے ہیں یہ مضمون کا تیسرا حصہ کہلاتا ہے تو امدہ مضمون میں محرد کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں کہ اگر آپ ایک اچھے مضمون نویس بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتوں میں آپ کو محرد حاصل کرنا ہوگی کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گرطومی خواہی کے باشد خوش نویس گرطومی خواہی کے باشد خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس کہ اگر تو اچھا لکھاری بننا چاہتا ہے اچھا محرر بننا چاہتا ہے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے اور یہ لکھنے کی محارت جو ہے یہ بازور بازو حاصل نہیں کی جا سکتی یہ اتائی ربانی ہے اتائی خداوندی ہے اتیائی خداوندی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ این سعادت بازور بازو نیس کہ یہ خوشبختی بازو کی طاقت سے نہیں ملتی جب تک بخشنے والا خدا خدا تانا فرما دے اس وقت تک یہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا تو ایک اچھا مضمون نویس بننے کے لیے ایک اچھا مضمون نگار بننے کے لیے چند باتوں کو جاننا ان میں محارت پیدا کرنا عزبس ناغذیر ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے غصات متعلیہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یا لکھ کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں تو اس اظہار کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے اور اگر ہمارے پاس توفیرِ الفاظ ہوں گے ذخیرِ الفاظ زیادہ ہوگا جس قدر ہم متعلیہ زیادہ کریں گے جس قدر متعلیہ میں ہم وساط لائیں گے اتنے ہی ہم اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں چنانچہ مختلف موضوعات پر مختلف کتابوں کا متعلیہ جو ہے وہ انسان کو اچھا لکھاری بنا دیتا ہے اچھا محرر بنا دیتا ہے اچھی تحریر لکھنے والا بنا دیتا ہے اور لکھنے میں محرر کا حامل بنا دیتا ہے اس کے لیے مختلف موضوعات پر مختلف مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں کا جس قدر زیادہ متعلیہ کیا جائے گا اتنے ہی آپ ایک اچھے مضمون نگار ایک اچھے مضمون نبی بن سکیں گے دوسری جیس ہے وساط مشاہدہ کہ آپ انراب العالمین نے کائنات پیدا فرمائی اور وسیع و عریض کائنات میں گہری قوت مشاہدہ کو چیزوں کی ساخت اور مختلف چیزوں کی جو ہے اصلیت کے بارے میں جاننے کی شعوری کوشش کی جائے کہتے ہیں کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اسی فیصد علم جو ہے وہ مشاہدے کے ذریعے سے انسان کے ذہان و قلوب میں منتقل ہوتا ہے تو یہ مشاہدے کی جو ہے وہ سطح یہ بھی ایک اچھے مضمون نبی بن سک کے لیے ایک اچھے مضمون نگار کے لیے ضروری ہے تیسری چیز ہے زخیرہ الفاظ تو جتنے بھی مفکرین ہیں جتنے بھی اندہ افکار دینے والے ہیں ان کے پاس الفاظ کا زخیرہ تھا یہی وجہ ہے کہ اپنے الفاظ کو انہوں نے چابک دستی اور مہارت سے استعمال کیا اور اپنے کارئین کو متاثر کیا ہم سوچتے بھی ہیں تو اس عالی فکر کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے اور عالی اظہار کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے چنانچہ آپ جس قدر زیادہ الفاظ کا زخیرہ آپ کے پاس ہوگا اتنے ہی آپ ایک اچھے مضمون نویس بن سکتے ہیں ایک اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں اور الفاظ کا زخیرہ لغت کے مطالعہ سے نہیں آتا بلکہ مختلف قطب کے مطالعہ سے آپ جو ہے الفاظ کے مفہوم کو جانتے ہیں ان کا محلے استعمال جانتے ہیں اور جو آپ کے پاس کسرہ سے الفاظ جمع ہو جاتے ہیں اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ تین عدیب یا شاعر ایسی ہیں جن کے سامنے الفاظ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے اور وہ ان کو کان سے پکڑ کر اپنی تحریر میں جو ہے ان کو استعمال کر لیتے تھے اس میں جو ہے علام اقبال کا نام ہے میر ببر علی انیس کا نام ہے اور نظیر اکبر آبادی معروف امامی شاعر ہیں ان کا نام جو ہے وہ معروف ہے تو زخیرہ الفاظ جس قدر آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ ایک اچھے مضمون نگار بن سکتے ہیں چوتھی چیز ہے نفسیات انسانی سے واقفیت اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا اور کتنے اس نے کروڑ ہا انسان بنائے کسی کا چہرہ دوسرے سے مشابہت کیا مماسلت نہیں رکھتا اسی طرح ازہانوں فکر میں بھی مماسلت نہیں پائی جاتی ہر آدمی کی فکر ہر آدمی کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے چنانچہ انسانی نفسیات سے آگاہی اور جانکاری حاصل کرنے کی شعوری کوشش کی جائے تو یہ چیز بھی ایک اچھا مضمون نگار بننے میں مومد و معاون ثابت ہوتی ہے پاکہ چیز ہے تحریری مشک کہ آپ لکھ کر جتنی مشک وہاں پہنچاتے ہیں لکھنے میں ہچکچاہٹ جو موجود ہوتی ہے ذہن میں پراغندہ خیالات بکھرے ہوئے خیالات ان کو ترتیب کے ساتھ صفحے قرطاس پر منتقل کرنے کے لیے جو ہے آپ کو تحریری مشک کی ضرورت پیش آتی ہے بولنا ایک اور عمل ہے لکھنا اس سے سرا سرا ایک اور عمل ہے آپ بساوقات جو ہے روانی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں مگر لکھتے ہوئے کلم کو احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں تین چیزیں سوچ کر اٹھاؤ کلم قدم اور قسم تو کلم آپ نے اٹھا لیا تو اب اس کو جو ہے لکھنے کے لیے آپ کو تحریری مشک کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے کلم سے ایسے الفاظ برامت ہوں جو اپنے پڑھنے والوں کے ازہان و قلوب پر گہرے اثرات مرتسم کرتے ہوں چنانچہ ایک اچھے مضمون نویس کے لیے یہ بات نہ گزیر ہے کہ وہ تحریری مشک کرے اور پھر وہ اچھا مضمون نویس بن سکتا ہے مضمون کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں ایک اچھا مضمون نگار اگر ان ہدایات کو سامنے رکھے تو اس کا مضمون جامع اور پور تاثیر مضمون بن سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہے مربوط تحریر کہ جب بھی آپ مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تحریر میں جھول محسوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کڑی در کڑی مضمون کے اندر تسلسل خیال پہا جانا چاہیے تحریر کا اس میں ربط ہونا چاہیے ان مل بے جوڑ جملے تحریر کا خون کر دیتے ہیں لہٰذا آپ کی تحریر باہمی طور پر مربوط ہونی چاہیے اس میں ربط ہونا چاہیے اس میں بات سے بات نکلے جملے سے جملہ نکلے اور یوں دریاؤں کیسی روانی ہو اور بقول شاعر تم سے ملے ہیں تو پایا ہے بیا باں کا ثبوت تم سے ملے ہیں تو پایا ہے بیا باں کا ثبوت ورنہ دریاؤں سے ملتی تھی روانی اپنی اور دشمنوں ہی سے جینے کا مدعوہ مانگا دوستوں نے تو کوئی بات نہ مانی اپنی تو بات میں گفتبو میں کلام میں رب جو ہے یہ بات کا حسن ہے کلام کا حسن ہے اور مضمون میں بھی یہ چیز مضمون کو دلکش بناتی ہے دوسری چیز ہے تقرار خیالات سے گریز کہ آپ کسی موضوع پر ازار خیال کر رہے ہیں اور آپ نے ایک خیال کو ایک فکر کو ایک سوچ کو درج کر دیا لیکن کچھ جملے لکھنے کے بعد اسی فکر کو آپ دوبارہ سے درج کر رہے ہیں تو جس طرح چبایا ہوا نوالہ دوبارہ چبانے سے لذت نہیں دیتا اس طرح ایک خیال جو بار بار دہرایا جا رہا ہو وہ بھی بے وضع کر دیتا ہے تحریر کو تو عام طرح پر طلبہ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور مضمون لکھتے ہوئے انہی باتوں کو بار بار ذکر کرتے ہوئے مضمون کو توسیح دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک تحریر کا حسن نہیں بلکہ کبہ ہے تحریر کی ایک بھدی بات ہے کہ آپ ایک بات کو تقرار کے ساتھ اور بار بار دہرا کر اس کو کسی مضمون کے لیے تحریر کریں تیسری چیز ہے سادہ اور مختصر جملے مضمون کو کبھی بھی پر تکلف نہیں ہونا چاہیے یعنی تصنع اور بناوٹ مضمون نگاری کا خون کر دیتی ہے جب بھی بات کی جائے فطری انداز سے جملے لکھے جائیں فطری انداز سے گفتگو تحریر کی جائے تو یہ مضمون کی خاصیت ہے کہ جملے سادہ بھی ہوں اور لمبے لمبے جملے بساوقات تحریر میں الجھن پیدا کرتے ہیں اس لیے مختصر جملوں میں اپنے معافظ ضمیر کا اظہار کیا جائے چوتھی چیز ہے مدلل انداز یا استدلالی انداز نبی پاک کا ارشاد ہے ارشاد مبارک ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور با دلیل ہو دلیل سے بات جب کی جاتی ہے تو وہ نا قابل استرداد ہوتی ہے یعنی اس کو پھر مسترد نہیں کیا جا سکتا بلکہ دلیل کے ساتھ بات کو قبول کیا جاتا ہے تو ایک اچھے مضمون نگار کے لیے یہ بات عزبسنا گزیر ہے کہ وہ اپنی بات کو دلائل کے ذریعے سے معتبر کرے اس میں آپ اشعار کا حوالہ دے سکتے ہیں قرآنی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں احادی سے مبارکہ کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جو ہے معاشرتی دلیل کوئی واقعات جن کا ربط ہو آپ جو گفت کو فرما رہے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے جب بات مدلل ہو جاتی ہے تو وہ پرتاثیر بھی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے با محاورہ تحریر تحریر جو اس میں جھول محسوس نہیں ہونا چاہیے محاورے کے مطابق تحریر ہو تو وہ پڑھنے والے کاری پر بھی اچھے اثرات مرتسم کرتی ہے چنانچہ تحریر جو ہے وہ رما ہونی چاہیے شفستہ ہونی چاہیے با محاورہ ہونی چاہیے اسی طریقے سے پیرا گراف عام طرح پر طلبہ جو ہے وہ تعلیمی داروں میں ان کو زیلی سرخیوں کے ذریعے زیلی عنوانات کے ذریعے اور ان کو جو ہے زمنی عنوانات کے ذریعے مضمور لکھنے کی مشک کروائی جاتی ہے تو آلہ ثانوی درجہ میں اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے ممتہن حضرات کو پرچے جانچنے کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں اس میں یہ واضح ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ جو طلبہ مضمون کو سرخیوں میں لکھیں ہیڈنگز میں لکھیں زیلی عنوانات بنا کر لکھیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے ان کو کم نمبر دی جائیں تو مضمون لکھتے ہوئے سنجیدہ مضمون اس بات کا متقاضی ہے پیرا شروع کر لیا جائے پیرا گراف بہت لمبے چوڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ مناسب ان کی طوالت ہونی چاہیے اس طرح آپ پیرا گراف کے شکل میں اپنے مضمون کو اس کے انجام تک لے جا سکتے ہیں منطقی انجام مضمون کو جب بھی سمیٹا جائے اپنے افکار و خیالات کو جب بھی سمیٹا جائے تو ایک لوجک اینڈ تک اس کو لیا جائے اس کو جو ہے اس طریقے سے منطقی انجام تک لیا جائے کہ پڑھنے والے کاری کی تشرفی ہو جائے اور ممتہن حضرات طالب علم کے کہ اس نے اپنے جو خیالات مضمون میں بیان کیے ہیں اور اس کو جس کرینے کے ساتھ سلی کے کے ساتھ سمیٹا اپنی گفتگو کو تو وہ خوش ہو کر اس کو اچھے نمبر دے جائے تو منطقی انجام تک لانا یہ بھی ایک مضمون کی اہم ضرورت ہے مضامین کی بہت سی اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ہی چند موضوعات کا انتخاب کر کے ایک طالب علم کو سالانہ انتحان میں تین عنوانات دیے جاتے ہیں جس میں سے کسی ایک عنوان پر اس کو اظہار خیال کرنا ہوتا ہے تو پہلی قسم مضمون کی جو ہے وہ علمی اور عدبی مضامین ہیں علمی اور عدبی مضامین مثلاً اردو کی اہمیت ہے عدیب اور قومی ذمہ داریاں ہیں تو یہ اپنے جو ہے افکار و خیالات کا علمی انداز میں اور عالمانہ انداز میں اظہار جو ہے یہ علمی اور عدبی مضامین کہلاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے تعلیمی اور معلوماتی مضامین طلبہ جو علم کی راہوں کے مسافر ہیں تو ان کے ذہنی افتاد کے مطابق جو موضوعات ہیں جیسے علم کے فائدے کہ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے اس کے انسانی معاشرے پر اثرات کیا ہیں اس طرح اس طرح سے تعلیم نصمہ ہمارے جو طبقہ نصمہ ہے سنف لطیف ہے عورتوں کا طبقہ ہے ان کو تعلیم دینے کے معاشرے پر کیا مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک معاشرہ کیسے ترقی کی راہوں پر جو ہے وہ رما دما ہوتا ہے اور من حیصل قوم وہ قوم اپنی جو عورتوں کی تعلیم کو اہمیت دیتی ہے وہ کیسے ترقی کرتی ہے تو تعلیمی نصمہ اسی طرح ہمارا نظام تعلیم ہمارے معاشرے میں بیق وقت جو ہے کئی نظام تعلیم رائج ہیں جس میں مدارس کا نظام ہے اور جس سکول اور کالجز ہیں پھر مزید اس میں تقسیم ہے اردو میڈیم ہے انگریزی میڈیم ہے تو اس طرح اس پر اظہار خیال کے لیے جو مضامی ہمارا نظام تعلیم مضمون کی تیسری قسم ہے مذہبی اور اخلاقی مضامی ان میں عصوہ کامل اسلامی مساوات اسلام میں نظام عدل وغیرہ یعنی اسلام سے متعلق موضوعات جو ہے اور مذہب سے متعلق موضوعات اخلاقیات سے متعلق موضوعات پر جو مضمون لکھے جاتے ہیں وہ مذہبی اخلاقی مضامی کہلاتے ہیں اگلی قسم ہے معاشرتی مضامی کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں گونہ گون مسائل سے دو چار ہمارا معاشرہ تو اس میں جہاز سنگین معاشرتی مسئلہ یا گداغری اس کی مضمت اور اپنی مدد آپ معاشرتی سطح پر جو شخص دوسروں پر نلسار کرتا ہے وہ اپنے وقار کو کھو بیٹھتا ہے جبکہ اپنی مدد آپ کرنا وہ ترقی کی شاعرہ پر گامزن ہو جاتے ہیں اس طرح اگلی مضمون کی قسم ہے شخصی مضامین مختلف شخصیات پر آپ اپنے افکار و خیالات کو صفحہ قرطاز پر منتقل کرتے ہیں قائد عظم بانی پاکستان یا میری پسندیدہ شخصیت شاعر یادیب اللہ میں اکبال وغیرہ اگلی مضمون کی قسم ہے فکری مضامین کہ آپ اپنے افکار و خیالات سے کسی چیز کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں کسی چیز کی حمایت کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں تو طلابہ اور سیاست منشیات ایک لانت اس قسم کے موضوعات فکری موضوعات کہلاتے ہیں سائنسی مضامین سائنس کے عنوانات پر مشتمل موضوعات یہ سائنسی مضامین کہلاتے ہیں جیسے انٹرنیٹ کی اہمیت ہے سائنس کی اجادات ہیں انسانی خدمت میں سائنس کا کردار وغیرہ امتحانی ضرورت کے مطابق تقنیقی ہدایات برائے طلابہ اکثر طلابہ جو ہے ان کو رہنمائی نہیں دی جاتی کہ مضامین میں آپ کو کون سا انداز اپنانا ہے کس طریقے سے مضامین لکھنا ہے عام طور پر آپ کے امتحانی پرچے میں تین موضوعات دیے جاتے ہیں اور طالب علم جو ہے موضوعات کو جب دیکھتا ہے تو وہ جلد بازی میں پہلا ہی مضامین جو ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے اور حسن انتخاب بہت بری چیز ہے لیکن یہاں پر جو ہے اکثر طلابہ مار کھا جاتے ہیں کہ وہ پہلا موضوع لے کر لکھنا شروع کرتے ہیں اور ایک صفحہ لکھنے کے بعد ان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے افکار و خیالات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اب وہ جو خود اطمادی سے بھی محروم ایسا طالب علم اس مضامین کو لکھنے کے بعد اس کو کراس کر دیتا ہے اب دوسرے موضوع کا انتخاب کرتا ہے اور چند جملے لکھنے کے بعد وہ بلکل ہی اپنا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے اور اس پر بھی مزید اس کی فکر جامد ہو جاتی ہے اس کی سوچ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس پر بھی وہ کچھ نہیں لکھ سکتا سوچتا ہے چلو تیسرے موضوع پر لکھتے ہیں لیکن جب تیسرے موضوع کا جب متعلق کرتا ہے پتا چلتا ہے یہ تو مجھے ویسے ہی نہیں آتا اس کے بارے میں تو مجھے میری معلومات صفر ہیں چنانچہ یہ ایک بڑا سوال ضائع ہو جاتا ہے اور اکثر جو ہے ذہین طلابہ بھی محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے اس جو ہے سوال میں امدہ نمبرات حاصل نہیں کر سکتے تو عزیز طلابہ یہ ضروری ہے کہ آپ مضمون کے حوالے سے کچھ تقنیقی معلومات کو پیش نظر رکھیں اور مضمون کو تیار کرتے ہوئے ان باتوں کو سامنے رکھیں تو آپ ایک اچھے مضمون بن سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے عنوان کا انتخاب چونکہ تین عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں تو عنوانات کے انتخاب میں انتہائی دانشمندی کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہے موضوعات کو بہت غور سے دیکھئے اور اپنے ذہن میں اس موضوع سے متعلق جتنے آپ کے افکار و خیالات ہیں دلائل ہیں آپ کے ذہن میں اس کو دیکھئے کہ پہلا عنوان جو ہے آپ کو نسبتاً بہتر ملوم ہوتا ہے دوسرا عنوان یا تیسرا عنوان بس حقیقت یہ ہوتا ہے کہ تین عنوانات مشکل ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ایسا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ایک عنوان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس پر آپ کچھ نہ کچھ لکھائیں نہ لکھنے سے لکھنا بہتر ہے اور اگر آپ تین عنوانات بہت آسان آ جائیں تو تب بھی دیکھت پر اشارتی ہے کہ کس موضوع پر اظہار خیال کیا جائیں ایسے میں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس دلائل کس موضوع کے حق میں زیادہ بہتر آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو اس عنوان کا انتخاب کیجئے تو یہ پہلا مرعلہ ہے انتخاب کا اس میں عز بس احتیاط ناگزیر اور ضروری ہے دوسری چیز ہے مضمون کا خاکہ جب بھی آپ کسی مضمون کو لکھنے کے لیے کلم اٹھاتے ہیں تو ذہن میں اس مضمون کا ایک خاکہ ترتیب دے لیجئے آؤٹ لائنز کو ذہن کے اندر تیار کر لیجئے تاکہ مضمون میں افکار و خیالات میں ایک حسن ترتیب آجائے اور تقرار خیالات نہ ہو اس میں اور آپ اپنے موضوع کو جو ہے فطر انداز میں لے کر آگے بڑھیں اس کا پہلے تمہید یا تعرف ہے اس کے بعد نفس مضمون ہے اس میں آپ پیراگراف کی شکل میں زیلی انوانات یا زمینی انوانات کو آپ ذہن میں ضرور رکھ سکتے ہیں تاکہ لکھنے میں ایک خوبصورت ترتیب رہے کرینے کے ساتھ آپ مضمون کے افکار و خیالات کو لے کر آگے بڑھیں تو اس انداز سے آپ جو ہے مناسب توالت ایک مضمون کی جوابی کابی کے کمز کم چار صفات ہیں کہ اگر آپ کے پاس الفاظ اچھے ہیں انداز بیان آپ کا بہتر ہے تو چار صفات سے آپ کو بہتری نمبر مل سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے آپ کے پاس عامی انا الفاظ ہیں تو آپ چار صفات سے کوشش کیجئے کہ پانچ یا چھے صفات تک ایک مضمون کو آپ توسید دے سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں مگر اس کے لئے چونکہ محدود وقت ہوتا ہے چالیس منٹ کا دورانیاں جو ہے آپ کو مضمون کے لئے مختص کرنا چاہیے اور ان چالیس منٹ میں آپ کو اپنے موضوع کو جو ہے سمیٹنا ہے اور اس انداز سے لکھنا ہے کہ آپ کو امدہ نمبر بھی مل جائیں اور آپ کا موضوع جو ہے اس سے انصاف بھی ہو تیسری چیز ہے پیرا گراف کہ مضمون ہمیشہ پیرا گراف کی شکل میں لکھئے زیلی یا زیمنی عنوانات یا سرخیوں سے گریز کیجئے سرخیاں جو ہیں یا زیلی عنوانات اور زیمنی عنوانات جو ہیں مضمون کو تیار کرنے میں ضرور معامل ثابت ہوتے ہیں تیار کرنے کے لئے آپ ان کو یقینا ذہن نشین کر سکتے ہیں مگر جب اس مضمون کو تحریر کریں تو کبھی بھی زیلی اور زیمنی عنوانات کو درج نہ کیجئے تاکہ آپ جو ہے نمبروں میں آپ کے کسی قسم کی تخفیف نہ آئے کمی نہ آئے آپ زیلی عنوانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پیرا گراف کی شکل میں جو ہے ڈھال کر ایک مضمون کو مکمل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے موضوع سے متعلق اہم معلومات جس موضوع پر آپ اظہار خیال کر رہے ہیں اس سے متعلق معلومات کو اپنے ذہن میں جو ہے ترتیب دے لیجئے تاکہ جب آپ مضمون لکھنے لگیں تو آپ خالی و ذہن ہو کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ ان جو ہے آپ نے خیالات کو ذہن کے اندر پہلے سے ترتیب دیا ہوا ہے اسی ترتیب سے اس کو صفحہ کرتاس پر خود اعتمادی کے ساتھ منتقل کرتے چلے جائیں تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے حوالہ جات شیری قرآنی احادیث وغیرہ جب بھی ایک مضمون آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو حوالہ جو ہے موضوع کو بہت زیادہ پر اعتماد بنا دیتا ہے مضبوط بنا دیتا ہے اور قابلی یقین بنا دیتا ہے آپ قرآنی آیات کا حوالہ اگر درست حوالے آپ کے ذہن میں ہوں تو دیجئے غلط حوالہ دینے سے نہ دینا بہتر ہے اسی طرح صحت مند اشار امدہ صحت کے ساتھ اشار آپ کو یاد ہوں اکوالِ ذریعہ آپ کو یاد ہوں معشرتی واقعات آپ کے ذہن میں ہوں تو اب بطور دلائل ان کو دے سکتے ہیں ایک مدلل مضمون جو ہے وہ کاری پر اچھا سر مرتب کرتا ہے اس کے بعد فطری آغاز مضمون کو جب آپ شروع کرتے ہیں فطری انداز میں موضوع کا تعریف کروے جاتا ہے تمہید باندی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا جو ہے آپ کے آغاز سے مطمئن ہو اور وہ اس کی دل گہری دلچسپی جو ہے وہ مضمون کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اس کو مجبور کرے کہ وہ آپ کے تمام مضمون کو سٹڈی کرے پڑھے تو یہ تمہید بڑی اہمیت رکھتی ہے آغاز بڑی فقط ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوقی تو وہ دل بری کیا ہے تو آپ کے تمہید میں تمہیدی بیراغراف کے اندر ایسی جازبیت ہونی چاہیے ایسی کشش ہونی چاہیے ایسی دلکشی ہونی چاہیے ایسا خوبصورت انداز ہونا چاہیے ایسا قرینہ اور سلیکہ ہونا چاہیے جس طرح آپ گھر کے دور سٹیپ پر جو ہے مہمان جب آتے ہیں تو آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی جو چیز ان کی توجہ کو جذب کرتی ہے وہ آپ کا ابتدائی حصہ ہے گھر کا تو آپ جس قدر اس کو زیادہ آراستہ کریں گے اتنا ہی مہمان جو ہے وہ خوشدلی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو مضمون بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں فطری آغاز ہونا چاہیے بناوٹ یا تصنو محسوس نہ ہو گنجلک الفاظ یا ایسے جو ہے الفاظ جو عام فہم نہ ہوں دور اذکار ہوں بعید اذ فہم ہوں ان سے گریز کیا جائے کسی خوبصورت شیر سے آپ آغاز کر سکتے ہیں قرآنی آیت سے آغاز کیا جا سکتا ہے یا آپ کسی خوبصورت جملے سے جو ہے اپنے مضمون کا آغاز کر سکتے ہیں سادہ سلیس اور شستہ جملے آپ کے جملوں کے اندر جو ہے بناوٹ نہ ہو تصنو نہ ہو بلکہ بے ساختگی کا عمل ہو فطری انداز میں جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں جیسے ہم تحریر لکھتے ہیں ایک سادگی جو ہے وہ مضمون کے نکھار کو دو چند کر دیتی ہے اسے بڑھا دیتی ہے اسے بہتر بنا دیتی ہے تقرار خیالات سے گریزگی ایک بات کو بار بار بیان کریں گے تو بد مذگی پیدا ہوگی اس سے تحریر بے مزا ہو جائے گی تحریر کا خون ہو جائے گا لہذا تقرار خیالات سے جو ہے وہ گریز کیا جائے مناسب طوالت ایک مضمون کو جو ہے آپ نے کوزے میں دریا بند کرنا ہے نہ کہ دریا میں کوزہ چھوڑنا ہے تو اس لیے انتہانی جو ہے چونکہ وقت کی بھی پابندی ہے مختصر وقت میں آپ کو جامع مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے لہذا جوابی کاپی کے چار صفات تک آپ ایک مضمون کو لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کی مربوط تحریر ہونی چاہیے جامع ہونی چاہیے مدلل ہونی چاہیے استدلالی رنگ کی حامل ہونی چاہیے اور یہ مناسب طوالت جو ہے بہت زیادہ کوئی طالب ہیں بعض طلابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ ایکسٹرا شیٹس لگا دیں گے جتنا حجم جو ہے بڑھا دیں گے آنسر شیٹ کا اتنے بہتر نمبر آئیں گے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے مور کی مثال دی جاتی ہے کہ مور کے پارا وغیرہ کاٹ دیا جائیں اس کو کلین شیو کر دیا جائے تو محض وہ قوہ رہ جائے ایسی خام خیتنا جھاڑ جھکاڑ اٹھائے پھرتا ہے تو ایک پھس پھسہ مضمون جو ہے جس میں بہت زیادہ صفات سیاہ کیے گئے ہوں مگر مطلب کے دو چاری جملے ہوں ایسا مضمون کبھی بھی آپ کو اچھے نمبر نہیں دے سکتا لہذا اس غلط خیال کو دل سے نکال دیجئے کہ جتنا زیادہ طویل مضمون لکھیں گے اتنے ہی امدہ نمبر آصل ہوں گے خیر القلامی ما قلعہ و دلعہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور بادلیل ہو کہ مختصر مگر جامعہ قرآن کا اجاز کیا ہے اللہ رب العالمین نے اسمانی کتاب نازل فرمائی چھوٹی چھوٹی آیات میں جہان مانی سمو دی اللہ نے اور بہت سے واقعات کو جو ہے اشارتا ہی بیان کر دیا تو اجاز و اختصار کسی بھی تحریر کی جان ہوا کرتا ہے اور ایک اچھے مضمون نوی سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ابلاغ میں اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ کلام مختصر مگر جامعہ ہو با محاورہ تحریر العزیز طلبہ بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو خیرے کسیر اب یہ جو ترجمہ میں نے پیش کیا کے سامنے یہ با محاورہ نہیں ہے با محاورہ تحریر جس میں روان ہو جو تحریر بے شک ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کی ہے تو یہ با محاورہ تحریر ہے تحریر میں جب جھول محسوس ہو تو یہ تحریر بے محاورہ ہو جاتی ہے اور بے محاورہ تحریر جو ہے وہ تحریر کے حسن کو ختم کر دیتی ہے اس لیے محاورے کا خاص طرح پر خیال رکھئے کہ تحریر کو بے محاورہ نہ ہونے دیجئے منطقی انجام آپ اپنے موضوع جس پر آپ اظہار خیال فرما رہے ہیں اس کو بڑے کرینے کے ساتھ اس طرح سے سمیٹھ یہ کہ ممتہم آپ کے افکار و خیالات سے مطمئن بھی ہو اور مسرور بھی ہو کہ آپ نے اپنی طالب علمی طالب علمانہ محارت کے ساتھ آپ نے جو محنت کی ہے وہ آپ کی محنت جو ہے ٹھکانے لگی آپ نے خوبصورت انداز سے تحریر میں جو ہے موتی پر ہو دیئے ہیں وہ آپ کو امتہ نمبر دینے پر مجبور ہو جائے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ممتہم ظالم نہیں ہوتا طالب علم کی محنت اس کے آنکھوں کی سامنے ہوتی ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طالب علم نے اتنی محنت کی اتنے خوبصورت انداز میں اس موضوع اور اپنے افکار و خیالات کو سمیٹا مدلل انداز میں اپنی بات کو بیان کیا اور آخر میں اس کو منطقی انجام لوجیک انڈ تک لے کر آیا تو وہ جو ہے کہ انت بھلا سو بھلا کسی بھی چیز کا انجام دکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے تو انت بھلا سو بھلا کہ جس کا انجام اچھا ہے وہ اچھا ہے تو اس لئے اس مضمون پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ آپ اس کو لوجیک انڈ تک لے آئیں منطقی انداز سے اس کو سمیٹ لیں اپنے افکار و خیالات کو تو ایک بہترین مضمون بن سکتا ہے اب عزیز طلبہ طلبہ کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں آویلیبل جو امدادی کتب ہیں اس میں سینکڑوں مضامین دے دیے جاتے ہیں اور طلبہ گیس تلاش کرتے بھیرتے ہیں کہ ہم جو ہے کون سے مضوعات کو پڑھیں مطالعہ کریں کون سے مضوعات کو چھوڑ دیں تو دکت پیش آتی ہے ایک سائنس پڑھنے والے طالب علم کے لیے اردو جیسے مضمون پر وقت صرف کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں میں نے ایک ایسا جو ہے خوبصورت مضامین کا گلدستہ تیار کیا ہے اور گزشتہ ایک دہائی سے دس پرسوں سے بھی زیادہ عرصے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سپلیمنٹری امتحان ہو یا سالانہ امتحان ہو ان موضوعات سے باہر کوئی موضوع آیا ہو تو عزیز طلبہ گر آپ ان موضوعات کو جو بھی میں آپ کو بیان کروں گا آپ کے سامنے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ امتحانی ضرورت کے مطابق بھی آپ کو کفائت کریں گے اور انشاءاللہ آپ جو ہے امدہ نمرات بھی حاصل کر سکیں گے تو اہم موضوعات جو امتحان میں ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں وہ کسی دانہ کا قول ہے کہ بہترین کی امید رکھو بہترین یہ ہے کہ انہی موضوعات سے انشاءاللہ دو مضامین آ جائیں گے اور بدترین کے لئے تیار رہو بدترین یہ ہے کہ ایک بھی موضوع ان میں سے نہیں آئے گا تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے تو رٹنے کی عادت کو ترک کیجئے اور علم کو اپنے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اپنے غبر ان کو بتائیے کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس طرح اندھیرہ اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح سایہ اور دھوب برابر نہیں ہو سکتے قرآن میں مثالیں بیان کی گئی ہیں اس طرح ایک تعلیم یافتہ اور ایک غیر تعلیم یافتہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے محنت کیجئے محنت قلید کامیابی ہے ان موضوعات کو تیار کیجئے اور خوش گمانی رکھیں کہ انشاءاللہ انہی موضوعات سے ضرور ایک موضوع جو ہے اس وائے کامل آپ بہت سے متبادل موضوعات بھی ہو سکتے پیار پیغمبر کی مبارک شخصیت اور اہل دنیا پر آپ کی شخصیت کے اثرات انسانی اخلاقی نظام کو درست کرنے میں نبی پاکی کاوشن وغیرہ تو انسانیت کے محسن جو ہے یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے اہم موضوع ہے دوسرا ہے جہیز سنگین معاشرتی مسئلہ کہ والدین اپنی بیٹیوں کو جب گھر سے ویدا کرتے ہیں تو ایک پر آسائش زندگی کے لیے کچھ سامان ان کے حمراہ کر دیتے ہیں والدین کی طرف سے بچیوں کو جو سامان ملتا ہے اسے جہیز کا نام کیا جاتا ہے مگر بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک رسم بد بن چکی ہے کہ نمائش کی جاتی ہے اور اپنے امیرانہ تھاٹ باٹ کا اظہار کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جہیز دینے کی ایک مکروح روایت کو فروغ دے دیا گیا ہے تو یہ معاشرتی مسئلہ ہے سنگین اس پر اظہار خیال جہیز ایک سنگین معاشرتی مسئلہ اسی طرح منشیات ایک لانت کہ نشاور چیزیں جو ہیں یہ ایک لانت ہے اور معاشرے میں نوجوان طبقہ خاص طور پر اس لانت میں مبتلا ہو رہا ہے اس پر روک تھام اور اس کے تدارب کے لیے اہم تجاویز وغیرہ اس موضوع پر آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں تعلیمی نسبہ ایک اہم موضوع ہے عورتوں کی تعلیم مردوں کی نسبت زیادہ اہم ہے اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو گویا آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک پوری فیملی کو پورے خاندان کو پورے پریوار کو تعلیم دیتے ہیں اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم معاشرتی سطح پر مردوں کی نسبت زیادہ اہمیت کی بھی حملہ اور ضرورت بھی ہے اس کی اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم ہمارے سوسائیٹی میں معاشرے میں جو نظام تعلیم ہیں اس پر اظہار خیال اسی طرح طلبہ اور سیاست کیا تعلیمی داروں میں جو معصوم بچے اپنی تعلیمی استعداد بہتر کر رہے ہیں اور تعلیمی مدارش طے کر رہے ہیں ان کو خارجار سیاست میں قدم رکھنا چاہیے اس پر تردید یا تائید اس حوالے سے یہ موضوع ہے اور امپورٹنٹ موضوع ہے طلبہ اور سیاست حب الوطنی وطن کی محبت حب الوطنی من الیمان عربی مقولہ ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس پر اظہار خیال کے وطن کی محبت کے تقاضے کیا ہیں کس طریقے سے ہم اپنے وطن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اپنی وفا کا اظہار کر سکتے ہیں علاقہی تاثبات اور ملکی سالمیت ہم جو ہے فرقوں میں بٹ گئے علاقہی تاثبات لسانی تاثبات گروہی تاثبات مذہبی تاثبات موشرتی سطح پر بہت سی بلائیں ہیں جو ہماری اتحاد قومی اتحاد کو پارا پارا کر رہی ہیں اس پر اظہار خیال کرنے کے لئے اداقہی تاثبات اور ملکی سالمیت کے لئے اس سم میں قاتل ہے ایک محلق ظہر ہے میری پسند دیدہ شخصیت شاعر یادی عام طرح پر علامہ اقبال جو ہے اس پر طلابہ اظہار خیال کرتے ہیں یہ ایک اہم ٹاپک ہے محنت کی برکات متبادل عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے یا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا یا اپنی مدد آب تو اس عنوان پر اظہار خیال انتہائی اہم ٹاپک ہے کئی مرتبہ انتہان میں آ چکا ہے انٹرنیٹ کی اہمیت جدیز زمانے میں انٹرنیٹ کی جو اہمیت ہے تب طلبہ یقیناً اس سے ناواقف نہیں ہے تو اس کو جو ہے بڑا اہم ٹاپک ہے اس کو تیار کیجئے دہشتگردی اسباب و عوامل ہمارے معاشرے میں مذہبی دہشتگردی ہے سیاسی دہشتگردی ہے معاشرتی دہشتگردی بہن سی اس کی قسمیں اس پر اظہار خیال جو ہے دہشتگردی اس کی اہم سباب و عوامل کیا ہیں سائنس کی اہمیت اور افعادیت کہ انسانی ترقی معاشرتی سطح پر جتنی آسائشات حیات آج ہم حاصل کر چکی ہیں یقیناً سائنس ہی کی بدولت نہیں ہر چیز کے دو روختیں روشن روخ اور تاریخ روخ تو اس پر اظہار خیال کے سائنس نے انسانی خدمت میں کیا کردار ادا کیا اردو زبان کی اہمیت اردو زبان ایک رابطے کی زبان دنیا بھر میں تیسے نمبر پر سب سے بڑی بولی جانے والی زبان اور اردو زبان کے جو محبت کرنے والے ایک بڑی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے میں طول اورز میں موجود ہیں تو اس اردو زبان کی اہمیت کیا ہے موسیقی کو آپ لے لیجئے کہ دنیا کے مختلف زبانوں میں آپ کو موسیقی ملتی ہے مگر جو لطف جو اردو زبان کے اندر ہے وہ آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملے گا پرانے زبانے کے جو کلاسیکی سانگز ہیں گانے ہیں وہ جب ہم سنتے ہیں تو سر دھمتے ہیں اور انگلیوں سے سننے والے آنکھیں بند کر کے انگلیوں سے اس کی داد دیتے ہیں جدید زبانے میں پاپ میوزک آگئی تو اس کی داد بھی اس وزوف سے دی جاتی ہے یعنی شور زیادہ ہوتا ہے موسیقی کم ہوتی ہے چنانچہ لا تحلا کر اس سے داد دی جاتی ہے تو یہ جو ہے اردو زبان اس کی اہمیت کے اس کو پڑھنے لکھنے میں رابطے کی زبان میں مختلف مزامین کے اظہار میں اور جو زبان کی کیا اہمیت ہے اسی طرح موبائل فون کے نقصانات کہ موبائل فون یقیناً اب انسانی ضرورت بن چکا معاشرے کا ناغذیر حصہ بن چکا مگر اس کا مسیوز اور غلط استعمال جو ہے کیسے کیسے گھرانوں کو جاڑ رہا ہے اور ہمارے اخلاقی بگاڑ میں کتنا محلق کردار موبائل فون ادا کر رہا ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے کیسے اس کا شکار ہو رہی ہے اس پر اپنے افکار و خیالات کا اظہار تو عزیز طلب آج ہم نے مضمون نویسی کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو نہیس سنجید کی مطانت اور توجہ کے ساتھ اس موضوع کو تیار کریں گے اللہ رب العالمین آپ کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ